السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زنگ کے بارے میں جست کے بارے میں کہہ لیجئے کشتہ جست کے بارے میں جس طرح آپ مارکیٹ میں بے شمار میڈیسنز دیکھتے ہیں اس میں آگے لکھا ہوتا ہے فلانا زی فلانا زی فلانا زی بیسکلی وہ ساری میڈیسنز جو ہیں ڈیپینڈن آن زنگ ہوتی ہیں زنگ آپ کی باڈی میں انتہائی ضروری ہوتا ہے اور یہ ایسنشل ہے ایسنشل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے آپ کی باڈی کو ضرورت ہے لیکن یہ کہ وہ آپ کی باڈی بناتی نہیں ہے جنریٹ نہیں کرتی ویٹامین ڈی آپ کی باڈی بناتی نہیں ہے ویٹامین سی آپ کی باڈی بناتی نہیں ہے مگر اس کو ضرورت ہے تو جو چیز آپ کی باڈی خود پروڈیوس نہیں کر سکتی اور اس کو ضرورت ہے تو وہ پھر بھار سے لینا ہوتا ہے جیسے آکسیجن کی ضرورت ہے آکسیجن تو نہیں بناتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دیئے اکسیجن پر زندہ ہو پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں مناتی باڈی وہ اللہ تعالیٰ کی دیئے پانی پر زندہ ہو تو اسی طرح زنگ بھی جو ہے اس کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے باڈی اس کو خود جنریٹ نہیں کرتی ہاں اب غزاؤں کے ذریعے پورا کر لیتے ہیں کسی نے عروی بہت بڑی ماترہ میں مقدار میں کھا لی کساوہ روٹ کھا لیا یا ضرورت پڑی تو کھا لیا جو ریزر بینک آف زنگ ہے دنیا میں سب سے بڑا وہ عروی اور کساوہ ہے باقی اس کی مقدار ہر اس چیز میں ہوتی جو کاٹو تو اندر سے سفید نکلے اب وہ تھوڑا سا ہلکا سا شلجم میں کہہ لیجئے باقی لوکی میں کہہ لیجئے دل بھر کے کہہ لیجئے ترہی میں کہہ لیجئے ایسا وہ تمام پھل یا سبزیاں جو کاٹنے پر اندر سے سفید نکلتے ہوں وہ زنگ سے بھرپور ہوتے ہیں اور زنگ کا جو سب سے بڑا بینک ہوتا ہے وہ آپ کے باس عروی ہوتی ہے اور اسی طرح زنگ کا جو معشور مرووجہ آپ کو دیکھتے ہو کساوہ روٹ کے آنٹے سے جو گولیاں بنتی ہیں اس کو آپ ساگو دانا کہتے ہو کچھ لوگ سابو دانا کہتے ہیں کچھ لوگ ساگو دانا کہتے ہیں تو یہ سارا سورسز آف زنگ ہے یہ تو ہو گیا ایک عام طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو کشتے کے نام کے ساتھ یوز کریں تو جب لفظیں کشتہ آئے گا تو اس کے لئے آپ بنا سکتے ہو بہت آسان ترین ہے دنیا میں زنگ کا کشتہ بنانا اس سے آسان تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں آپ کسی بھی ہارڈ ویئر کی دکان میں جائیں گے اس کو بولیں گے جسٹ پاورڈر دے دو یا زنگ آکسائیڈ دے دو زنگ پاورڈر دے دو تو ہارڈ ویئر والا آپ کو دے دیتا ہے تیس روپے کلو پچیس روپے کلو اور کسی پینڈ کمپنی سے اس کا بورا لیں گے تو وہ اور سستہ پڑتا ہے پندر روپے کلو اس میں آپ نے ایک کلو زنگ لے لیا اور اس میں پانچ کلو پانی ڈال کے آپ نے حل کر دیا اب ایک دن میں آپ نے اس کو چار دفعہ یا پانچ دفعہ یا چھ دفعہ چلانا ہے کوئی اچھی بڑی لکڑی لے لیں یا بیگم سے بیلن مان لیں اگر وہ عطا فرما دیں آپ کو اپنا بیلن تو بیلن سے چلا لیں یہ چلا لیں آپ نے اور چلانے کے بعد رات کو چھوڑ دیں صبح صاف نتھرہوہ پانی اوپر آئے گا یہ صاف نتھرہوہ پانی آرام سے کسی دوسرے سٹیل کے برتن میں گرا لیجئے گا نیچے جو کچھرا بچا ہے نیچے جو پاورڈر بچا ہے یہ بیکار ہے اوپر جو نتھرہوہ آئے آپ کے پاس اب اس پانی کو آپ آگ دیں گے شروع میں تو لگے گا پانی پکا رہے ہیں پاگلوں کی طرح لیکن جب یہ پانی اینڈ پر جائے گا تو پورا پتیلہ وائٹ پاورڈر سے بھرا ہوا ہوگا یہ وائٹ پاورڈر آپ نے اور آگ دے دیں تھوڑی سی تاکہ بلکل خوشک ہو جائے اس کو کھرچ کے اتار لیں اتار کے انتہائی باریک پیس لیں یہ خوردن زنگ بن گیا جو دیریک آپ نے زنگ کا اکسائیڈ یا جس پاورڈر ہارڈویر کی دکان سے لائے تھے وہ خوردن نہیں تھا وہ پینٹ میں استعمال ہوتا ہے اور وہ جناب علی اس میں جو کاسمیٹکس ہوتی ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ خوردن نہیں ہوتا لیکن جب آپ نے اس طرح اس کا پانی میں ڈال کے اس کا ست بنا کے نکالا جس کا کشتہ بھی کہہ لیجئے زنگ کا کشتہ کہہ لیجئے جس کا کشتہ کہہ لیجئے کشتہ ہے جس کہہ لیجئے تو یہ خوردن زنگ بن گیا خوردن زنگ کی مقدار کالی مریج برابر ہوتی ہے روزانہ ایک دفعہ اس سے زیادہ نہیں لیا جاتا آپس میں جو ٹیشو اور آسابی نظام کا کنیکشن ہے جو کنٹینٹی ہے جو کرنٹ ہے کہ ایک آسابی نظام کہتا ہے کہ جناب علی فلانی جگہ مچھر کاٹ رہا ہے فوراں ادھر ہاتھ مارو یہ کنیکشن جو پیدا کرنے کا سب سے بڑا سوچ سواب کا زنگ ہے اور اسی طریقے سے پوری باڈی کو پوری ہڈیوں کو پورے جسم کو سارے ٹیشوز کو سارے آرگن کو سارے اسکن کو آپ کو جناب علی ایک چیز چاہیے ہوتی ہے اندر کے لیے اس کو کالیجن کہہ لیجئے اس کو جناب علی بظاہر اعتبار سے ظاہری اعتبار سے چھونے کے حد کے اعتبار سے تو اس کو موسٹرائزنگ کہہ لیجئے ایک نرمی بچہ نہیں ہوتا کتنا پیارا پیارا ہوتا ہے کیوں دودھ پی رہا ہوتا ہے نا تو دودھ میں تو زنگ کے ایک مقدار ہوتی ہے نا تو اس لیے پیارا پیارا سہوتا ہے نرم نرم سہوتا ہے دل چاہتا ہے دبائی جاؤ چھومی جاؤ چھوئی جاؤ تو اس لیے جناب علی کیوں کہ اس میں زنگ کے مقدار زیادہ آرہی ہوتی ہے وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس طرح جو سوفٹ ٹیشو بنانا ہارڈنس ختم ہو جائے گی جس کو بھڑاپا کہتے ہیں بھڑاپا قابل علاج ہے آپ کرنے پر آ جائیں تو بھڑاپا قابل علاج ہوتا ہے تو اس کی جناب تمام ٹیشو کی پٹھوں کی اسکن کی جو خشکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں نیچرل موسٹرائزر پیدا ہو جاتا ہے اور جناب علی یہ انٹی انفیکشن بھی ہے بہت بڑا اور اسی طرح پمپل اور ریکنی پہ بہت اچھا کام کرتا ہے بے شمار کریم آپ لیتے ہیں باہر سے جو مہنگی سے مہنگی کریم لیتے ہیں سب ڈیپینڈنگ آن زنک اوکسائیڈ ہوتی ہے زنک اوکسائیڈ کے اگر آپ نے کریم بنانی ہے تو زنک اوکسائیڈ سو گرام اور پیٹرولیم جیلی لے لیں پچاس گرام دنیا کی بہترین ایک بہت مہنگا برانڈ ہے سوزر لینڈ سے آتا ہے بچے لگا کے کہتے ہیں رنگ بھی صاف ہو گیا پمپل بھی ہڑ گیا یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو سارا زنگ سے ہی ہوتا ہے تو زنگ مگر جب بھی یوز کریں گے یہ خوردن والا یوز کریں گے بے شک کریم بنائیں ڈیریک جو آپ ہارڈ ویئر کی دکان سے لے رہے ہیں وہ سنتی استعمال کے لیے وہ خوردن نہیں ہیں بہت تھوڑا سا فرق کیجئے باقی زنگ کے بینفٹ بہت ہیں ایمون سسٹم آپ کے ایکٹیف کر دیتا ہے ہاں کہیں پہ ایمون سسٹم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے بوسٹ ہو گیا ہے جیسے کہ لیور کو سیروسز میں دے رہا ہے اسکن میں پرابلم آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا یوز نہیں کیا جاتا اس کو پھر لگانے میں یوز کیا جاتا ہے خوردن میں روک دیا جاتا ہے لگانے میں وہ انتہائی بینفیشری ہے تو یہ معاملات کو سمجھ کے اگر چلتے ہیں تو زنگ بہت سستا مل رہا ہے بنا بنا ہے بیگ لے لو پینٹ کمپنیوں سے تو وہ پندرہ روپے کلو پڑ رہا ہے ہے انتہائی مفید ترین چیز کنکشن کو ایکٹیف کرتا ہے آپ کی حص تیز ہو جاتی ہے کہتا ہے جی فلانے بندی کی چھٹی حص تیز ہے تو کہاں سے تیز ہے باعث اب صرف اور صرف جوز کا زنگ اچھی مقدار میں موجود ہے اور اسی طرح ریپورٹ میں آپ سی بی سی ریپورٹ کراتے ہیں اس میں دیکھتے ہو ڈبلو بی سی وائٹ بلیٹ سل ٹھیک ہے نا میں ایچ بی کی بات نہیں کر رہا آر بی سی کے نہیں کر رہا پلیٹی لیٹس کی نہیں کر رہا میں ڈبلو بی سی کی بات کر رہا اگر ڈبلو بی سی گرہ وائے تو زنگ کے استعمال سے وہ بہترین بن جاتا ہے مقدار میں نے بتا دی ہر ویڈیو میں مقدار بھی بتاتا ہوں لیکن قوم کہتی مقدار بتا مقدار کالی میری جتنی بے شک دن میں دو دفعہ لے لیں تین دفعہ لے لیں لیکن ایک وقت میں اس کے مقدار کالی میری جتنی ہوگی ٹھیک ہے جو اس طریقے سے بنا ہو ضرور فیدہ اٹھائیے باڈی میں لچک پیدا ہوتی ہے آپ کو کمانڈوز بننا ہے جمناسٹر بننا ہے آپ کو ڈانسنگ کا آپ کو پروفیشنے کا آپ ڈانس فرماتے ہیں تو ایسی تمام صورتوں میں ایک نیچرل جو ہے موسٹرائزر ضروری ہے پوری باڈی میں اور وہ اس کا پروائیڈر زنگ ہے ضرور بنا لیجئے فیدہ اٹھا لیجئے دعا میں یاد رکھئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ